موسیقی کریکز لسٹ اس نام سے ہم میں سے کافی لوگ ناواقف ہیں لیکن جب آپ یو ایس سے اورینٹیڈ فری لانسنگ جاپس کی بات کرتے ہیں تو کریکز لسٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنس اس کو ملتی بھی ہے اور بہت امپورٹنس لے جاتا ہے اس کمپرے ٹو ادھر پلیٹ فارمز جس طرح ای بے ڈاٹ کوم ہے اسی طرح سے کریکز لسٹ بھی یو ایس کے اندر بے تہاشا یوز ہوتا ہے اور ملینز آف یوزرز اس کو ڈیلی یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایڈز کو پوسٹ کرنے کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی چیز بھی اس پر بیچ رہے ہوتے ہیں آپ سرویسز بھی اس کے اوپر اپنی آفر کر رہے ہوتے ہیں اور سب سے جو بیوٹی اور سب سے خوبصورتی کریکز لسٹ کی ہے کہ ایک تو یہ بلکل سیمپل ٹو یوز ہے بڑا ایک پرانا قسم کا اخبار لگتا ہے ابھی ہم اس کے انٹر فیس کو تھوڑا سا نظر ڈالیں گے اور ویری سیمپل ٹو یوز ویری ایزی ٹو یوز سیکنڈ چیز اس کی سیکیورٹی بہت اچھی ہے جب آپ کسی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی کانٹیکٹ انفرمیشن جو اس بندے تک نہیں پہنچ رہی ہوتی بلکہ ایچھ بیٹ مور سیکیور اور لاس کے اندر جو لوکل اورینٹی بزنسز ہیں فور اگزمپل آپ اگر ٹیکسس کے ڈالس شہر میں رہتے ہیں تو یو اونلی وانٹو پوسٹ یور ایڈ فور پیپل تو کریکز لسٹ کا ہر شہر یا ہر ایریے کے لیے الگ پورٹل ہوتا ہے اور الگ پیج ہوتا ہے اور جب آپ ان کی ویب سیٹ پر لاغن بھی کریں گے یا اس کو لانچ کریں گے تو آپ بھی دیکھیں گے کہ وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ نے کون سے شہر کے کریکز لسٹ یعنی کلاسیفائیڈ ایڈ پیج پہ جانا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس ویب سیٹ کے اوپر اور چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کریکز لسٹ پہ اکاؤنٹ کس طریقے سے بنتا ہے straight forward اور simple process ہے لیکن آئیے let's open up this particular platform and see what this platform can offer us سب سے پہلے آپ گوگل پہ type کیجئے کریکز لسٹ and the first link which you will find out just click on that اور اس پہ click کرنے کے بعد آپ کریکز لسٹ کے main page پہ چلے جائیں گے main address to craigslist.org ہے لیکن this is how the main page looks like map کے oriented بھی map کے through بھی آپ select کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس شہر کے کریکز لسٹ کو open کرنا ہے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں بہت چند ایسے شہر ہیں کہ جہاں کریکز لسٹ کو use کیا جا رہا ہے for example میں چاہتا ہوں کہ میں US اس time by default US selected ہے اور US میں میں اگر Texas میں Dallas کے شہر کا کریکز لسٹ open کرنا چاہتا ہوں I will click on this particular city and this is how the main page of Dallas craigslist will look like بڑا straight forward simple سا پرانے زمانے کا ان کا interface ہے جس میں different keywords oriented جو ہے وہ titles or categories یہاں mention کیوئی ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم account بنانا چاہیں تو you have to click on my account button اور my account button پہ click کرنے کے بعد either you have the email address and password otherwise you create your account for example میں اگر اپنا dummy zxy email address use کروں and I will click on the create account button activation link میرے email پہ craigslist ne بھیج دیا hooga let me check my email yes it is there so I will click on this activation link within the email اور سپے click کرنے کے بعد it will take me back to craigslist اتھر میں اپنا password set کر لیتا ہوں we have to retype the password password strength کے بارے میں بتا رہا ہے and then you click on set password your new password is 2 week please try again چلیں ہم اس کے ساتھ ایک special character use کر لیتا ہوں password کی strength ذرا طور جی بہتر ہو جائے گی and then we click on set password if they think if it allows us okay so my account has now been created اور continue to your account here return to your account settings so I will click on return to my account setting اور اس طرح یہ terms and condition بھی بالکل پرانے انداز کے اندر craigslist آپ کو show کر رہا ہے I will click on I accept ایک جو بڑی انٹرسنگ چیز ہے کہ craigslist اب آپ use کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو wikipedia کی بہت feeling آ رہی ہوتی ہے because the interface of craigslist is similar to wikipedia this is your main home page of your account جس کے اندر آپ کی جو ads آپ نے post کرنی ہے وہ یہاں آ رہی ہوتی ہیں drafts ہیں جو آپ نے بنائے لیکن آپ نے اس کو publish نہیں کیا کیا چیزیں ابھی تک آپ نے search کی ہیں settings ہے آپ کے account کی اگر آپ نے کوئی چیز سیٹنگ میں چینج کرنی ہے کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں لیکن کیا دیکٹیوی کرنی this is how you do it and then there is a billing mechanism also آپ نے paid کوئی post کی ہے craigslist میں can actually saw see the main record of here searching in craigslist is very easy either you search from the search bar here category for example housing میں چاہتا on ke I want apartment housing in the area of Dallas click on پی 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 سکتا ہے craigslist کا interface دیکھنے کے بعد یہ بہت اچھا platform نہ لگاؤ لیکن آپ نے ایک چیز ذہن میں لکھنی ہے لیکن اگر 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 کوئی آپ کا کسٹومر آتا فری لانسر سے اور وہ کہتا کہ جی مجھے craigslist کے اوپر میرے اپنے شہر کے اندر ایڈز چاہیے اور ریگلر پوسٹیڈ ایڈز چاہیے تو آپ کو ایسے فری لانسر اس کا کام کرنے سے گھرانا نہیں ہے بہت سمپل پلیٹفارم ہے جس ہم نے اس کے اندر دیکھا بھی ون کلیک اکاؤنٹ کرییشن ہے اس کو